اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ في سورة البقرة یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتکو یوما لا تجزی نفس ان نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم یونسرون صدقاللہ العظیم رب الشرحلی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہو قولی ربی اصر ولا تو اصر وطمیم بالخیر آمین یا رب العالمین سطح البقرہ سے ایک مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو یا بنی اسرائیل یا حرف ندہ ہے اب جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گرامر کا سٹوڈوئنٹ جو ہے وہ عربی کے الفاظ سامنے آتے ہی الفاظوں پر اڑ جانا چاہیے تو یا آپ کے سامنے آیا یا آپ کو پتا ہے حرف ندہ ہے تو فوراں منادہ دھونے کے منادہ کیا ہے منادہ آگے آرہا ہے بنی اسرائیلہ بنی اسرائیلہ مرکب اضافی ہے بنینا تھا جس کا نونڈروپ ہوا اور وہ بنی رہ گیا اور بنینا جس طرح مسلمینہ ہے تو یا کی وجہ سے جو منادہ مضاف ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے تو یہاں پر منصوب فارم استعمال ہوئی بنینا بنونا کی فارم بنینا مسلمونا کی فارم مسلمینہ مؤمنونا کی فارم مؤمنینہ تو جب بھی آنی اور اونا والے لفظ مضاف ہوتے ہیں تو ان کا نونڈروپ ہو جاتا ہے میں پتا ہے تو بنینا سے نونڈروپ ہوا تو بنی بچ گیا بنی مضاف ہے آگے اسرائیل مضافل ہے اور وہ چونکہ ایک غیر منصف اسم ہے حضرت یاکوب کا لکب تھا اسرائیل لہٰذا غیر منصف ہوگا اور غیر منصف اسمات جو ہیں یہ مجرور بھی زبر کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے لہذا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو اے یاکوب علیہ السلام کی اولاد اے بنی اسرائیل اذکرو اذکرو فعل امر زکرہ یا اذکرو سے تذکرونا جمع مذکر حاضر کا سیکھا اس کو اخف کیا تذکرو علاوہ دے مزارہ ٹائتہ پڑھا نہیں جا رہا تھا حمزت الوصل پیش کے ساتھ لگایا کیونکہ این کلیمہ پہ پیش تھی تو اذکرو بن گیا اذکرو تم یاد کرو یا بنی اسرائیل اذکرو ملا کر پڑھیں گے یا بنی اسرائیل اذکرو کیا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو میری نعمت اب میری نعمت میری ہے یا اے متقلم ہے تو اس سے پیچھے تو زیر ہی آنی ہے اسم پر چاہے جو مرضی ہو جائے اگرچہ یہ مفہول ہے ٹھیک ہے نا میری نعمت کو یاد کرو کون سی نعمت اللتی وہ نعمت جو انشاءاللہ یہ اس میں موصول کا ٹاپک ادھار ہے میرے ذمہیں یہ بھی کسی وقت آپ کو بیچ میں انشاءاللہ میں کروا دوں گا انعمتو انعمتو تو 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 میں میں نے نعم کی علیکم تم پر تو میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر ہی نعم کی یعنی یہ نعمت سے مراد پھر بے شمار نعمتیں ہیں اور وَأَنِّي فَدَّلْتُ فَدَّلْتُ تو میں نے فضیلت دی کم تمہیں علالآلمین تمام جہان والوں پر وَتَّكُوْ يَوْمَلْ لَا تَجْزِي نَفْسٌ اور نہ ہی اس جان سے برابر میں کچھ لیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اب یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے فیل مزارے کا یعنی گاہ کے ساتھ کیا ہے نا مستقبل میں اور مجھول میں کیا ہے پیسے ویس میں کیا ہے کوئی سفارش کبول نہیں کی جائے گی یعنی کہا کہ وہ کوئی سفارش کبول نہیں کرے گا کوئی سفارش کبول نہیں کی جائے گی اور نہ برابر میں کچھ لیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی تو یہ سارے جو ہیں ترجمہ آپ کو پیسے ویس میں میں نظر آئے ہیں تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے فیل مزارے کا وہ ہے فیل مزارے مجھول فیل مازی مجھول الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں اس لئے انشاءاللہ فیل مزارے مجھول پر ہمارا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کونسپٹ مجھول کے حوالے سے ہمارا کلیر ہے کہ مجھول کہتے ہیں پیسے ویس کو پہلی بات فیل مجھول جو ہے یہ صرف متعدی افعال کا بنتا ہے ان افعال کا بنتا ہے جن کا مفعول آیا کرتا ہے کیونکہ وہ ہی مفعول جو ہے وہ نائے فائل کا سٹیٹس حاصل کر لیتا ہے اب میں اینگل چینج کر رہا ہوں نائے فائل میں نے مازی مجھول پڑھاتے ہوئے آخر میں بتایا تھا اب میں پہلے بتا دوں تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے یعنی فیل مجھول جو ہے یہ متعدی افعال کا بنتا ہے اور متعدی افعال وہ ہوتے ہیں جن کا مفعول آتا ہے اور وہی مفعول جو ہے وہ نائے فائل کا سٹیٹس حاصل کر لیتا ہے اور فیل مجھول یعنی پیسے وائس میں فائل کا ذکر نہیں ہوتا عرب پیسے وائس کیوں لاتا ہے یا کب لاتا ہے وہ اس وقت لاتا ہے فیل مجھول یا پیسے وائس جب وہ فائل کو ذکر کرنا نہیں چاہتا تو فائل تو ذکر ہو گئی نہیں فائل ہوگا یہ تو ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ ہر فیل کا کوئی نہ کوئی فائل ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے ہاں فائل جملے میں مذکور ہے یا نہیں ہے مذکور ہے یا نہیں ہے اس اعتبار سے ایکٹیو وائس اور پیسے وائس بنتے ہیں عرب زبان کے اگر تو فائل مذکور ہے منشنڈ ہے چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہے چاہے ناؤن کی صورت میں ہے مثلا میں کہتا ہوں جی نصرہ ایکٹیو وائس ہی ہیلپٹ فائل ہوا اس کے اندر نصرہ زیدن زید ہیلپ اب زید فائل بائی ناؤن ٹھیک ہو گیا تو فائل تو مذکور ہے چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو چاہے وہ ناؤن کی صورت میں ہو تو اس کو ایکٹیو وائس کہتے ہیں ہاں فائل کو ذکری نہیں کیا جاتا تو پھر عربی کی جائے گی نصرہ ماضی کی بات کر رہا ہوں نصرہ ہی واز ہیلپٹ ہی واز ہیلپٹ اب جو اس کے اندر ہے وہ اس کا نائے فائل ہے اور اس کو ہم باہر بھی نکال سکتے ہیں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں نصرہ زیدن زید واز ہیلپٹ کلیر ہو گیا نا تو پیسے وائس کا کونسیپٹ آپ کا ہنڈر پرسنٹ کلیر ہونے چاہیے کہ پیسے وائس جو ہے عربی زبان میں لایا ہی اس وقت جاتا ہے جب عرب فائل کو ذکر کرنا نہیں چاہتا پھر وہ پیسے وائس لاتا ہے اور پھر فائل کی جگہ پر کیا آتا ہے وہ مفول آتا ہے جس کا ایک لمبا نام ہے اس کو ہم نائف فائل کے تحت آسانی سے یاد کر سکتے ہیں اور پھر باقی جملہ فائلیہ کے قواعد وہی ہوتے ہیں فیلمازی میں جس طرح پیسے وائس ہم نے بنایا تھا اس کا فارمولہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی چاہے ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسے وائس ہو اس کے آخری حرف پر زبر ہی آتی ہے تین حرف کی بات کر رہے ہیں پہلا حرف ایکٹیو وائس میں زبر کے ساتھ ہوتا ہے پیسے وائس میں پیش کے ساتھ ہوتا ہے اور جو درمیان والے حرف کی حرکت ہے وہ ماضی کی بات کر رہا ہوں یاد رکھے گا اس پہ ہمیشہ زیر آتی ہے تو یہ ماضی مجھول بنانے کا طریقہ تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزارے مجھول بنانے کا طریقہ کیا ہے ساری باتیں وہی ہوں گی صرف میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں ایک فیل لکھتا ہوں جو کہ متعدی ہے ٹھیک ہے اور متعدی فیل میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جی ین سرو فیل مزارے کا سیکھ ہے آپ سے پوچھا جائے جی یہ ایکٹیو وائس ہے یا پیسے وائس ہے آپ فوراں کہیں گے کہ یہ ایکٹیو وائس ہے اس لیے کہ پہلا حرف زبر کے ساتھ ہے اس کا ترجمہ ہوگا وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا اب میں اس سے پیسے وائس بنانے لگا ہوں آخری حرف چاہے ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسے وائس ہو وہ پیش کے ساتھ ہی ہوگا فیل مزارے کا علامت مزارے ایکٹیو وائس میں زبر کے ساتھ ہے جو آپ نے تین حرفی مادے پڑھی ہے پیسے وائس میں یہ ہو جائے گی پیش کے ساتھ اور جو درمیان والا حرف ہے یہ حرکت ہوگی جی زبر تو یہ آپ کا مزارے مجھول بن جائے گا یون سرو یون سرو پھر نوٹ کر لیں کیا چینجز کی ہیں ہم نے مزارے کا جو بھی سیخا آپ کے پاس تھا نا پہلا اس کے آخری حرف کو آپ نے چھیڑا نہیں ہے کلیر ہو گیا اس کے بعد جو علامت مزارے ہے اس کو پیش کر دینا ہے اور جو آخری سے پہلے والا ہے نا یہ نہیں درمیان والا حرف ہے روٹ لیٹر ٹھیک ہے این کلمہ اس میں زبر لگا دینی ہے فکس کر دینی ہے تو یہ فکسٹ ہے رول اس پیٹرن پہ آپ کسی بھی فیل مزارے کا پیسے وائس بنا سکتے ہیں یون سرو اب اس کا ہم ترجمہ کریں گے اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی یون سرو اب یون سرو پہلا لفظ بن گیا تو گردان مزارے مجھول کی یون سرو یون سرانی یون سرونا تنسرو تنسرانی یون سرنا تنسرو تنسرانی تنسرون تنسرین تنسرانی تنسرنا انسرو ننسرو کلیر ہو گیا جی اب میں آپ کو دیتا ہوں ایک فیل مزارے کا پہلا سیگا آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو مجھول بنائی ہے جی مائک دیجئے جی یقبلو جو ہے یہ قبول کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے قبول کرنا یقبلو کہ مانا ہوں گے وہ قبول کرتا ہے یا وہ قبول کرے گا ایکٹیوائس ہے اس کا پیسیوائس بنانا ہے جی اینڈ والی حرکت کو چھیڑنا ہی نہیں ہے پہلے روٹ لیٹر کی پہلے والے کو بھی نہیں چھیڑنا اس کو بھی نہیں چھیڑنا ہے بھی فکسڈ ہے مزارے کی جو حرکت کو پیش کر دی نہیں ہے اس کو پیش کر دینا ہے درمیان والا پہلے زبر ہے پہلا زبر ہے اس کو مٹا کے پھر زبر کرے پہلے اس کا اپنا زبر تھا اب یہ چینج زبر ہے کلیر ہو گیا نا تو یہ بن گیا جی یقبلو یہ ہے پیسیوائس بن گیا یقبلو گردان بھی حسیب ذرا شابش شابش ایکسیلنٹ احمد کو دیں یہ آسان کر دیتا ہوں ذرا تھوڑا سا جی احمد یہ کیا ہے یہ ہے یا خوزو یا خوزو میں نے جیسے پہلے لکھا تھا اصل میں اسی طرح لکھا جاتا ہے لیکن حمزہ کو میں نے واضح کرنے کے لیے اس نا جاتے دیا ہے تو یہ بن گیا جی یا خوزو یہ ایکٹیوائس ہے اس کے معنی ہوتے ہیں لینا کوئی چیز پکڑنا ان معنی میں جی اس سے پیسے وائس بنانا ہے احمد آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے پہلے حرف پر پیش ڈال لیں اس یا علاوہ مزارے پر پیش لگا دیں اور درمیان والے پیش پہلے والے حرف کی حرکت اس کو بھی نہیں چھیڑنا اس کو کیا کرنا ہے اس کو زبر اس کو زبر لگانا ہے تو یہ بن گیا یا خوزو یا خوزو کلیر یا خوزو جو ہے وہ کچھ اس طرح لکھا جائے گا جو میں نے پہلے لکھا ہوا تھا یا خوزو اور یو خوزو جو ہے کچھ اس طرح لکھا جائے گا میں نے حمزہ کو ایزی لیٹر صرف رکھا بیچ میں لیکن حمزہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ لیٹر ہے اسے کوئی نہ کوئی کرسی چاہیے ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے صحیح تو کبھی یہ علیف کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم حمزہ باقیدہ لکھ بھی سکتے ہیں سعودیہ کے مصف کے مطابق صحیح تو یہاں پر یہ علیف پہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پر یہ باہو پہ بیٹھ گیا ہے یہ یہی تو یو خوزو آمد کردان ہو جائے گی جی بسم اللہ شابش شابش ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ لیکن جی ایسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں لفظوں کے معنی کہ کن معنی میں یہ فعل استعمال ہوتے ہیں اب جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ میں بورڈ پر لکھتا ہوں اور میں امید کروں گا کہ آپ ان میں سے ہر لفظ کو پہچانیں گے انشاءاللہ صحیح جی یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں لا یہ لا ہے اور لا کی جو اقسام ہے وہ پیج آپ کے سامنے کھل جانا چاہیے ایک ہوتا ہے فعل مزارے کو منفی بنانے والا لا اور ایک ہوتا ہے فعل مزارے کے ساتھ منع کرنے کے لیے لا جسے لا ہے نہیں کہتے ہیں تو یکملو وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے لہٰذا یہ پیسی وائس ہے آپ نے پہچان لیا علامت مزارے پیش والی ٹھیک اور این کلمہ زبروالا ہنڈر پرسنٹ پیسی وائس اور مزارے مرفوع استعمال ہوا ہے اب چونکہ آپ نے مزارے کی فارمز بھی پڑھ لی ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مزارے مرفوع ہے منصوب ہے یا مجزوم ہے جو نارمل مزارے ہیں وہ مرفوع ہوتا ہے تو نارمل ہے نا تو یہ مرفوع ہے تو اس کے مطلب ہے اس لا نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا لہٰذا یہ لا نفی کے لیے ہے نہیں کے لیے نہیں ہے تو لا یکبلو اتنے حصے کا ہم ترجمہ کریں گے کہ وہ نہیں قبول کیا جائے گا یا وہ نہیں قبول کیا جاتا کلیر اس کو نہیں قبول کیا جائے گا اب اس جو اس کے اندر ہے نا نائے فائل ہوا کی ضمیر اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کلیر آگے چلیں منہا جار مجرور اس سے یہ ہا کی ضمیر مونس کی ضمیر ہے اور یہ جاری ہے نفس کی طرف کیونکہ پیچھے نفس کا ذکر ہے نا کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا کچھ بھی اس کو کس کو بھئی کس کو قبول نہیں کیا جائے گا یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا تو ویسے بھی دیکھ لیں فیل مزارے کہ سی ہے دو تین اور نو دو میں سے دو کا فائل یا نائے فائل اندر باہر باہر آ سکتا ہے آگے دیکھیں مرفوع کچھ آ رہے شفاعتن مرفوع آ رہے لہٰذا اب شفاعتن جو ہے یہ یکبلو کے لیے نائے فائل ہے آگے وَلَا يُخَذُو مِنْ هَا عَدْلُن فیل مزارے یوں خضو جو کی ہے ہم نے ٹھیک فیل مزارے مجھول جب بھی آ جائے اس کا آپ نے نائے فائل ڈھونڈنا ہے فیل مزارے معروف یعنی ایکٹیو وائس آئے تو فائل دیکھنا ہے اس کا کہاں ہے اگر مجھول پیسے وائس آ جائے تو اس کا نائے فائل ڈھونڈنا ہے کہ وہ کہاں ہے نائے فائل سیخے گے تمہار سے پہچانا جائے گا اگر دو سیخوں میں سے ہے تو نائے فائل اندر باہر ہو سکتا ہے اگر تین میں سے ہے تو نائے فائل ہمیشہ اندر اور اگر باقی نو میں سے ہے تو نائے فائل ہمیشہ ساتھ کلیر تو یہ دو میں سے ہے دو میں سے ہے نا پہلا اور چوتھا دو ہی آتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے اس کا نائے فائل باہر بھی ہو سکتا ہے اور نائے فائل جو ہے وہ مرفوع ہوگا آگے آپ دیکھیں عدل کا لفظ جو ہے مرفوع نظر آ رہا ہے لہٰذا عدلن اس کے لیے نائے فائل ہے صحیح اور اب آپ اس کا تجمع کریں گے اور نہ اس سے اس نفس سے عدل کوئی عدل یعنی برابر میں کچھ بھی کہ یہ دے دو اور جان چھڑا لو اس کو عدل کہا گیا اور نہ ہی اس جان سے کوئی عدل قبول کیا جائے گا اور چونکہ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے نا اس لیے میں ترجمہ جائے گا کے ساتھ ہی کر رہا ہوں زیادہ میں رکھے گا ورنہ عام اگر ٹیکسٹ ہوتا تو اس میں آپ جاتا ہے کہ ساتھ بھی ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں اور آخر حصہ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ يُنْسَرُونَ کو دیکھیں جی بس صرف علامت مزار پیش آئین کلمہ زبر پیسی وائز کنفرم ٹھیک مجھول کسی کا مجھول آ گیا تو اس کا نائے فائل آپ نے اب ڈھونڈنا ہے دو تین نو دو تین نو ٹھیک ہے نو تو ہمیشہ ساتھ تو ساتھ کون ہے واؤ یُنْسَرُونَ ان کی مدد کی جاتی ہے یا ان کی مدد کی جائے گی لا یُنْسَرُونَ ان کی مدد نہیں کی جاتی ہے ان کی مدد نہیں کی جائے گی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اب یہاں پہ یہ جو ہم آیا ہوئے ہیں شروع میں یہ انشاءاللہ تلہ اس مجھول ٹاپک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہم یہاں پر کیوں آیا ہے ٹھیک ہے اس لئے اسے ذرا تھوڑا سا ہم پینڈنگ کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر آپ یُقبلو جو ہم نے بنایا وہ بھی استعمال ہو گیا یُخذو بھی استعمال ہو گیا یُنْسَرُونَ بھی استعمال ہو گیا اس آیت سے ملتے جلتے الفاظ ہیں سورة البقرہ میں ہی آگے جا کر کہ یا بنی اسرائیل اُزْكُرُوا نِعْمَتِيَ اللَّتِيَنَّمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْحَا عَدْلٌ وہاں پر الفاظ ہیں وَلَا يُقْبَلُوا مِنْحَا عَدْلٌ یہاں پر تھے وَلَا يُقْبَلُوا مِنْحَا شَفَاءَتُن وہاں الفاظ ہیں پیچھے والے سارے سے ہیں وَلَا يُقْبَلُوا مِنْحَا عَدْلٌ اور اس سے کوئی بھی عدل قبول نہیں کیا جائے گا آگے فرمایا وَلَا تَنْفَعُوا شَفَاءَتُن ذرا اس پہ خور کریں جی تَنْفَعُوا پہ اتنے حصے پہ تَنْفَعُوا ماضی ہو سکتا ہے ماضی کا آخری عرق پیش کے ساتھ تو آتا ہی نہیں ہے تو دیفنیٹلی مزارے مزارے اور علامت مزارے تا تو فیل مزارے کا سیخ ہے اور علامت مزارے زبر کے ساتھ آتا ہے تو ایکٹیوائس ایکٹیوائس ہے تو ایکٹیوائس کا فائل آپ نے فوراں ڈھونڈنے ہے فائل ڈھونڈنے کا طریقہ دو تین نو فیل مزارے کا دو تین نو ہاں جی دو دو ہے نا دو ٹھیک ہے تو اندر باہر ہو سکتا ہے آگے مرفوع نظر آ رہا ہے شفاعتن مرفوع ہے لہذا شفاعتن اس تنفعو کا فائل ہے ٹھیک ہو گیا یہ فائل ہو گیا تنفعو کا اور ہا کی ضمیر جو فیل کے ساتھ اٹیچ ہے یہ مفول کی ضمیر ہوتی ہے یہ مفول آ گیا اب آپ اس کا ترجمہ کریں گے اور نہ کوئی سفارش اس نفس کو نفع دے گی ٹھیک ہے نا اور نہ کوئی سفارش اس نفس کو فائدہ پہنچائے گی وہاں بات کی گئی تھی پیسے وائس میں ساری باتیں ہیں یہاں پر ایکٹیو وائس میں بھی ذکر کیا گیا اور تیسرا حصہ بلکل اسی طرح ہے وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی کلیر جی تو یہ آپ کا پیسے وائس فیل مجھول اب اس میں ایک چھوٹی سی پریکٹس میں آپ کو یہ کرواؤں گا جس طرح انگریزی میں ہم پڑھتے تھے کہ جی چینج دا وائس تو کچھ سٹوڈنس وائس ہی چینج کر دیتے تھے تو ہم وہ ایکٹیو وائس سے پیسے وائس عربی میں کیسے بنایا جاتا ہے اس کا آپ کو طریقہ سمجھا دیتا ہوں اس میں میں امید کرتا ہوں گے انشاءاللہ بات آپ کو اور کلیر ہوگی تو بس کونسیپٹ آپ کو دینا مقصود تھا وہ کلیر ہو گیا کہ مزارے کا پیسے وائس یا مجھول کس طرح بنتا ہے علامت مزارے پیش کے ساتھ ہو جاتی ہے اور این کلمہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے اس میں دو پہچانے ہیں زہر میں رکھئے گا مزارے میں ماضی میں تو پیسے وائس کی پہچان سمپل ایک ہی ہے کہ پہلا حرف ہی پیش کے ساتھ پہلا حرف ہی پیش کے ساتھ مزارے میں پیسے وائس کی پہچان صرف پہلے حرف پیش کے ساتھ نہیں بلکہ پہلے حرف پیش کے ساتھ ساتھ این کلمہ جو ہے وہ بھی زبر کے ساتھ وہ بھی زبر کے ساتھ اس کی وجہ پتا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو انشاءاللہ مزید ہم نے اب باب پڑھنے ہے نا اس میں کچھ باب ایسے ہیں گے جن میں علامت مزارے پیش کے ساتھ آتی ہے مثلا میں آپ کے سامنے سیکھا لکھتا ہوں آپ کی صورت البقرہ سے کہ اب اگر آپ نے مزارے کے لئے صرف علامت مزارے پیش والی علامت مان لینا تو آپ سے دیکھتے ہی کہہ دیں گے پیسی وائس حالانکہ یہ پیسی وائس نہیں ہے ٹھیک ہے پیسی وائس کے لئے شرط ہے کہ ایک یہ چیک ہے اور پھر دیکھیں ایک دو اور تین روٹ ایٹرز میں جو درمیان والا حرف ہے نا یہ زبر ہونی چاہیے زبر نہیں ہے لہذا یہ پیسی وائس نہیں ہے ماضی میں صرف پہلے حرف کی حرکت پیش دیکھتے ہیں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں جی نہیں پڑا نا ابھی یہ مزید باپ پڑھنے ہیں نا ابھی ہم نے اگر آپ نے علامت مجھول مزارے کی پیش رکھی ہویا ہے تو آپ فوراں پیش دیکھتے کہیں گے یہ پیسی وائس ہے ٹھیک ہے ہاں پیسی وائس مزارے میں چیک کرنے کے لئے ایک علامت یہ ہے اور دوسری درمیان والے حرف کی حرکت زبر ہونی چاہیے اور قرآن میں حرکتیں پہلے ہی لگیں گے اس لئے کوئی پریشانی آپ کو ہے ہی نہیں تو میں پھر ایک مرتبہ روایس کر دیتا ہوں کہ ماضی مجھول پہچاننے کا کیا طریقہ ہے آپ پہلے حرف کی حرکت جو ہے اسے ہی غور کریں آپ پہلے حرف کی حرکت جو ہے اس پر ہی غور کریں اگر وہ زبر کے ساتھ ہے تو ایکٹی وائس ہے پیش کے ساتھ ہے تو پیسی وائس ہے ایکٹی وائس اور پیسی وائس اس میں پیسی وائس آپ نے ایسے پہچاننا ہے کہ علامت مزاربی پیش کے ساتھ ہو اور این کلیمہ جو ہے وہ بھی زبر کے ساتھ ہو تب وہ پیسی وائس ہوگا ورنہ وہ پیسی وائس نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھ لیجئے کلیر جی بات کلیر یہ بہت اہم قیمتی پوائنٹس ہیں انہیں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھ رہا ہوں ایکٹی وائس کا اور اس کو پیسی وائس میں چینج کر کے دکھانوں کو انشاءاللہ ینسرو زیدن حامدن فیل فائل مفہول ایکٹی وائس زید حامد کی مدد کرتا ہے یا کرے گا ایکٹی وائس آپ سے کہا جاتا ہے جیسے پیسی وائس میں تبدیل کریں زید کیا ہے جی فائل ہے نا اور حامد کیا ہے مفہول جب آپ نے پیسی وائس میں چینج کرنا ہے تو پیسی وائس عرب کب لاتا ہے جب وہ فائل کو ذکری نہیں کرتا لہٰذا یہ فائل تو آپ نے ذکر کرنا ہی نہیں ہے یہ ذکر نہیں ہوگا آپ سب سے پہلے اس پر ورکنگ کریں اس کا مجھول بنایا بنا لیں گے جو آپ نے ابھی پہلے بنایا تھا کیا بن جائے گا یونسرو بن جائے گا نا اور جو مفہول ہے اس کو فائل کا سٹیٹس دے دینا ہے نائف فائل بنا دینا ہے نائف فائل بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں اراب عدل دیتے ہیں نا تو حامدن یہ منصوب ہے اس کو مرفوع کر دے حامدن بن جائے گا یونسرو حامدن یہ اس کا جی پیسی وائس بن گیا اس میں کوئی بائی زید والا کنسپٹی نہیں ہے کیونکہ عرب جو ہے وہ پیسی وائس لاتا ہی اس وقت ہے جب وہ فائل کو ذکر کرنا ہی نہیں چاہتا زید حامد کی مدد کرتا ہے یا کرے گا حامد کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی بنا سکتے ہیں آپ لیں جی مائک دیں ذرا پیچھے جی یشربل ولدل ماہ کیا ترجمہ کریں گے لڑکا پانی پیتا ہے لڑکا پانی پیتا ہے یا لڑکا پانی پیے گا اس سے آپ نے مجھول بنانا ہے پیسی وائس بنانا ہے جو چیز نہیں لانی پہلے اسے سرکل کر دیں گے یہ تو لانے نہیں ہے والد تو لانے ہی نہیں جی ال والد کو تو لانے ہی نہیں ہے اس کو ہٹا دیں اب بس ان دونوں پہ کام ہوگا جی ٹھیک ہے وہ ان دونوں پہ کام یہیں کر دیں جی یہ علماء آ ہے نا اس کو کر دیں علماء بجائے اس کے کہ آپ نیجے لکھیں وہیں شروع کر دیں اچھا جی اسے چھہرنا نہیں ہے نہیں اسے پیش کر دینا ہے اور اس پر زبر لگانی ہے پہلے لگی ہی تھی مٹا کے پھر لگا دیں جی یشربل ماہو یشربل ماہو کیا ترجمہ ہو جائے گا پانی پیا جاتا ہے یا پانی پیا جائے گا ہم بہتے رہے گرمیوں میں پانی پیا جاتا ہے گرمیوں میں بہت پانی پیا جاتا ہے کلیر جی لیں جی دیں مائک یکتل المسلمون الکافرین فل حرب ٹھیک ہے اس کی قید لگا دیئے میں نے تاکہ کوئی عظام نہ لگے ہم پہ مسلمانوں پہ جی کیا ترجمہ ہوگا جنگ میں مسلمان کافروں کا قتل کرتے ہیں یا کریں گے جی مسلمان نکال دیں کافروں کو جنگ میں قتل کرتے ہیں یا کریں گے جی پیسے وائز بنانے المسلمونہ ختم کر دیں المسلمونہ ختم کر دیں اور یہاں پہ بیش آجے گی اچھا جی اسے چینج کریں گے ہم آپ اس پہ پیش لگا دی اور آین کلمہ کے اوپر زبر آین کلمہ پہ زبر لگا دی جی اور کافرینہ کو مرفو کر دیں گے کافرینہ کو مرفو کر دیں کر دیں کافرونہ کر دوں پیش لگا دوں پہلے ہی مرفو ہے جی پہلے ہی مرفو ہے کافرونہ ہو جائے گے کیا کروں کافرونہ واو اور نو ٹھیک ہو گا یکتلو کافرونہ فی الحربی کافر جنگ میں قتل کیے جاتے ہیں کیا جائیں گے یہ کیا جائیں گے توبہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشترہ من المومدین وہاں پہ بہت پیارے الفاظ ہیں یکتلونا ویقتلون ٹھیک ہے یہ ایکٹیو وائس یہ پیسے وائس ٹھیک ہے وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں اردو مہارے میں ہم کہیں گے قتل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی قتل کیے جاتے ہیں فی اکتلون ویقتلون وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں ٹھیک تو آپ کو پہچان ہو جانی چاہیے ہمارے لئے بہت آسانی ہے مصف جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں ساری حرکات لگی ہوئی ہیں یعنی عرب دیکھیں نا وہ بغیر حرکات کے ایون جو مصف عثمانی پہلی دفعہ لکھا گیا اس پہ نہ تو حرکتیں تھی اور نہ ہی نکتے تھے جی اکرہ ال قرآن کیا درجم ہے میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا جی پیسے وائز بنانے ہیں تو سب سے پہلے اس کو جو علامت مزارے اس کے اوپر پیش آئے گی علامت مزارے پر پیش آئے گی چراؤ دیکھ لیں پہلے دیکھیں پیسے وائز بنتا کیسے ہے پیسے وائز بناتے پہ کیا کرتے ہوں فائل کو منشن نہیں کرتے نا نہیں فائل کو منشن نہیں کرتے نا نہیں کرتے تو فائل کہا ہیں اس کے اندر ہے نا اس کے اندر ہے نا یعنی یہ سیگھا پہ چانے نا کونس ہے دو تین نو میں سے تین تین میں سے ہے نا تو فائل اس کے اندر ہے انا ٹھیک ہے لہٰذا اب آپ نے پہلے ذرا اسے اردو میں لے آئے میں قرآن پڑھتا ہوں یا میں قرآن پڑھوں گا اب آپ اس کا اردو میں مجھور بنائے قرآن مجھ سے پڑھا جائے مجھ سے تو کرنا ہی نہیں ہے نا قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے یہ بس آپ نے اسے نانسلیل کرنا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے اب اس کا آسان طریقہ بتا دیں وہاں تک تو آپ یہ کر رہے تھے بہت آسانی سے اسی میں چینج کر کے کر لیتے تھے لیکن اب یہ چونکہ یہ والا سی کا آگیا نا تو اس لئے میں نے کہا تھا بہتا ٹیکنیکلز ہے اس میں سمپل آپ یہ کریں کہ اس مفول کو مرفوع کر دیں اب اس نائے فائل کے مطابق فیل شروع میں لے ہیں یہ کر لیں جب بھی فائل یا نائے فائل ناؤن ہوتا ہے تو گردان سے آپ کونسا سیگہ لگا سکتے ہیں پہلا اور چوتھا لگا سکتے ہیں تو قرآن مذکر ہے تو اس کے لئے پہلا سیگہ لگا دیں بس یکرہ القرآن اب آپ اس کے اوپر اگر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اکرہ ہوا بنا لیتے ہیں اکرہ ہوا کا مطلب بن جاتا ہے مجھے پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب بن جاتا ہے مجھے پڑھا جاتا ہے اور پھر قرآن وہ بھی مرفوع ہوتا تو دو دو نائے فائل آپ نے بنا لیے تھے فالو کر رہے ہیں نا تو بس اس کو سمپل اس طریقے سے دیکھ کے کہ ہر دفعہ وہ والا طریقہ نہیں اپلائی ہوگا لیکن ایسا چونکہ ہمارا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہونا کہ اس میں آپ کو ایسے سوالات دی جائیں گے کہ جی ایکٹیوائسے پیسیوائس بنائیں ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ جو ہے وہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ تھا آپ کا فیل مزارے مجھول جی سوال جمعہ فیلیا میں فائل اور نائے فائل فائل اور نائے فائل یہ پرونان بھی ہو سکتے ہیں اور ناؤن بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جب یہ ناؤن ہو ناؤن ہو تو ایکٹیوائس یا پیسیوائس کی گردان سے پہلا یا چوتھا سیخہ استعمال ہوتا ہے اور کوئی سیخہ استعمال ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے کیونکہ یہی دو سیخے وہ سیخے ہوتے ہیں جن کے بارے ہم کہتے ہیں ان کا فائل اندر باہر ہو سکتا ہے ان کا نائے فائل اندر باہر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے باقیوں کا تو یا ہمیشہ اندر ہوتا ہے یا ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے یہ دو ایسے ہوتے ہیں جن کا فائل نائے فائل اندر باہر ہو سکتا ہے یہ اس لئے کہا ہے الحمدللہ جی ہمارا فعل مزار مجھول بھی مکمل ہو گیا انشاءاللہ تلائے کے لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی سبحانک اللہ ہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا سبحانجہ واقعی موسیقی